بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے تو ناظرین ویلیم گولڈن انیس سو گیارہ میں کارنوال انگلینڈ میں پیدا ہوئے انہوں نے بارہ سال کی عمر میں نوول لکھنا شروع کر دیا تھا انیس سو چالیس میں ایک سال بعد انگلینڈ ورڈ بار ٹو میں چلا گیا اور وہاں پر گولڈنگ نے بزاتے خود جنگ میں حصہ لیا گولڈنگ کا اس جنگ میں جو تیربہ تھا وہ بہت گہرا تھا اور اس نے انسانیت کی تضلیل ہوتے دیکھا تھا اور اس نے برائیوں کی فورسز کو جمع ہوتے دیکھا تھا اور آفٹر وار ہی سٹارٹیڈ ٹو رائٹ نوول اس کے بعد اس نے نوول لکھنے شروع کر دیا یہ ان کا لارڈ آف دا فلائی یہ ان کا پہلا نوول تھا اور یہ برطانیہ اور امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہوا اور اس سے پہلے بیس کمپنیوں نے اس کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے اور بھی کئی نوول لکھے لیکن سب سے زیادہ یہی نوول ان کا مشہور ہوا اس کے علاوہ جو انہوں نے نوول لکھے ان میں پنچر مارٹن اور ایک پلے دبراس بٹر فلائی بہت مشہور ہے ان کو انیس سو تراثی میں نوول پرائز سے نوازہ کیا اور انیس سو تئیس میں ان کی وفات ہوئی اس کے مین کریکٹر کی بات کرتے ہیں تو سیمن سیمن کا کریکٹر ایک دروے شانہ کریکٹر ہے گولڈین اسے آکریس فگر کے نام سے بھی پکارتا ہے یہ ایک چھوٹا پتلا دبلہ لڑکا ہے اور اس کی آنکھیں بہت روشن ہیں اس کے بال بہت لمبے گھنے ہیں اور اس کی پیشانی بہت چوڑی ہے یہ سب کے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹیو ہے یہ بہادر ہے اور جس نے راف کو شلٹر تمیر کرنے میں مدد دی اور یہ اپنے دوسرے فیلو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ نڈر ہے اور بہادر ہے دوسرے کریکٹر میں راف یہ نوول کا ہیرو ہے راف ڈیموکریٹک ویلیو پر سٹینڈ کرتا ہے اور یہ سیویلائز ورلڈ کی نمائندگی کرتا ہے یہ اس نوول کا سینٹرل کریکٹر ہے اور اس کی عمر تقریباً بارہ سال ہے اور یہ پولیٹیکل سینس بھی رکھتا ہے اور یہ ووٹ کے ذریعے یہ الیکشن پر یقین رکھ جب لیڈر کا چناؤ کرنا تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے ووٹ کی حق کو کہا تھا کہ استعمال کیا جائے اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور اس کا ذہن بہت بیلنس ہے یہ ایک ریزنیبل لڑکا ہے اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو جیک یہ اس نوول کا ویلن ہے جیک اس دا ریپریزنٹیٹیو آف دا ہیول یہ برائی کا نمائندہ ہے اس کی نیچر ہمیشہ سیڈ ہے یہ ہمیشہ مار دھار اور خون خرابے کو پسند کرنے والا ہے یہ بڑا نیرو مائنڈڈ ہے اور یہ غیر ذمہ دار ہے جب آگ جلانے کیلئے راف نے کہا تھا لا پروائی کی اور یہ کلر بھی ہے پگی راف کا مددگار ہے وہ راف کو کئی مفید مشورے دیتا ہے پگی انسان کی سائنسی اور عقلی تحضیب کا نمائندہ ہے روجر روجر جیک کا ساتھی ہے وہ ظالم ہے اور دوسروں کو تخلیف دے کر خوش ہوتا ہے وہ چھوٹے لڑکوں کو عذیت دیتا ہے اور پگی پر چٹان کا ٹکڑا پھینک کر اسے مار دیتا ہے چھٹے نمبر پہ جو کریک سیم اور ایرک یہ جڑواں بھائی ہیں اور راف کی قریبی ساتھی ہیں وہ دونوں میشہ کٹھے نظر آتے ہیں اس لئے دوسرے لڑکے ان کو ایک ہی شخصیت سمجھتے ہیں ناول کے آخر پر جیک ان کو ڈرا دمکا کر اپنے قبیلے کا رکن بنا لیتا ہے دنازے عربی میں لارڈ آف دا فلائز کا مطلب شیطان ہے اس ناول میں یہ نام سور کے سر کو دیا گیا ہے جو جیک اور اس کے ساتھ ہی ایک چھڑی پر جنگل میں لٹکا دیتے ہیں تاکہ درندے کو قربانی پیش کر سکیں چنانچہ لارڈ آف دا فلائز علامت ہے انسان کی درندگی اور ظلم کی جس پر جیک اور اس کے قبیلے کے لوگ عمل کرتے ہیں تو ناظرین اب اس ڈرامے کی مختصہ سمری پر ایک نظر ڈالتے ہیں عربی زبان میں لارڈ آف دا فلائز کا مطلب شیطان ہے ویلیم گولڈنگ کا ناؤل لارڈ آف دا فلائز دوسری جنگ عظیم کے پس مندر میں لکھا گیا ہے یہ گولڈنگ کا پہلا ناؤل تھا جو انیس سو چوون میں شائع ہوا یہ لڑکوں کے ایک گروپ کی کہانی ہیں جن کی عمرے چھ سال سے بارہ سال کے درمیان ہیں حکام نے ایٹمی حملے کے خطرے کے پیش نظر ان لڑکوں کو شہر سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ وائی جہاز جو ان کو لے کر جا رہا تھا تباہ ہو جاتا ہے اور ایک غیر عباد جزیرے پر گر جاتا ہے جہاز کا تمام عملہ مر جاتا ہے لیکن لڑکے ایک فاضی ٹیوب میں ہونے کی بنا پر بچ جاتے ہیں جہاز سے نکل کر لڑکے مختلی سمتوں میں جزیرے پر بکر جاتے ہیں ناول کے آغاز میں جن دو کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ راف اور پگی ہیں راف ایک ورزی جسم کا حامل خوبرو لڑکا ہے جبکہ پگی ایک بھتہ سا موٹا لڑکا ہے وہ چشمہ لگاتا ہے اور دماغ کا مریض بھی ہے تاہم وہ اپنی باتوں سے ذہین نظر آتا ہے اس دوران ان کو وہاں سے ایک سنگھ یعنی کونچ ملتی ہے پگی راف کو کونچ میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے راف جب اس کونچ کو بجاتا ہے تو مختلف سمتوں سے لڑکے وہاں کٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک سمت سے لڑکوں کا پورا ایک دستہ منظب انداز سے چلتا ہوا وہاں آتا ہے اس دستے کی رینمائی ایک لڑکہ کارا ہے جس کا نام جیک میری ٹیو ہے یہ مذہبی گیت گھانے والے لڑکوں کا گروپ ہے تمام لڑکے صورتحال پر تفسرہ کرتے ہیں اور اپنا ایک لیڈر چننے کا فیصلہ کرتے ہیں جیک فوراں خود کو اس عددہ کیلئے پیش کرتا ہے لیکن لڑکے راف کو منتخب کر لیتے ہیں اس پر جیک میوس ہو جاتا ہے تاہم راف جیک کی تفسی کے لیے اسے شکاریوں کے گروپ کا سربراہ بنا دیتا ہے پیگی لڑکوں میں بلکل مقبول نہیں ہے تاہم وہ ذہین ہے اور راف کو مناصل تجاویز دیتا ہے راف جیک اور سائمن جزیرے کی چھان بھی ان کے لی جاتے ہیں اپنی اس سیاحت کے دوران انہیں ایک سور نظر آتا ہے جیک اسے مارنے کے لیے خنجر نکالتا ہے تاہم وہ اسے مارنے میں ہچک چارٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اس طرح جانوار بھاگ جاتا ہے جیک دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آئندہ اس کام میں ہچک چارٹ محسوس نہیں کرے گا واپسی پر راف لڑکوں کا اجلاس بلاتا ہے اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھتا ہے اس اجلاس میں کچھ فیصلے کی جاتے ہیں نمبر ایک صرف وہی شخص اجلاس میں بات کرے گا جس کے ہاتھ میں کونچ ہوگی نمبر دو امدادی پارٹی کی رہنمائی کے لیے پہاڑی پر آگ روشن کی جائے گی نمبر تھری جھومپڑیاں تمیر کی جائیں گے ابتدا میں لڑکوں کو پورا یقین ہوتا ہے کہ انہیں بچانے کے لیے جلد امدادی ٹیم بھیئی دی جائے گی چنانچہ وہ جزیرہ پر اپنے قیام کو تفریق کا موقع سمجھتے ہیں تاہم راف اس بات پر زور دیتا رہتا ہے کیونہ جزیرہ پر آگ روشن رکھنی چاہیے تاکہ اگر کوئی امدادی ٹیم آئے تو اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو چنانچہ پگی کے چشمے کی مدد سے آگ جلائی جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ سا لڑکوں کو جزیرے پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک طرف چھوٹے لڑکے جزیرے پر زندوں کی موجودگی محسوس کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ جنگلی خوراں کھانے سے بھی مار ہو جاتے ہیں راف اور جیک میں جزیرے پر زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اس طرح وہاں بات نظمی اور انتشار پھیل جاتا ہے جیک اور اس کے گروپ کے لڑکے شکار میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور اس طرح آگ روشن رکھنے کا انتظام نہیں کرتے ہیں نتیجہ تن ایک دن جب وہاں سے ایک بحری جہاز گزرتا ہے تو وہ لڑکوں کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیتا کیونکہ آگ بجھ چکی ہوتی ہے اس لیے اسے کوئی سگنل نہیں ملتا اس پر راف اور جیک میں چھڑک ہو جاتی ہے راف جیک کو اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر ڈانٹا ہے تاہم جیک اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا بالکہ وہ اسے راف کی نائلی اور قائدانہ صلائطوں کی کمی گردانتا ہیں چونکہ یہ جنگ کا دور ہے اس لیے ایک دن ایک جنگی جہاز وہاں سے تباہ کر گرتا ہے اس کا پائلٹ پیراشوٹ نہ کھلنے کی وجہ سے گر کر مر جاتا ہے سیم اور ایرک جو دو جڑوہ بھائی ہیں تاریکی میں پائلٹ کی لاش کو درہندہ سمجھ لیتے ہیں راف جیک اور روجر تحقیق کے لیے جاتے ہیں اور لاش دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں جیک راف کو بزدل ہونے کا تانہ دیتا ہے اور لڑکوں کو لیڈر کا دوبارہ انتخاب کرنے کا کہتا ہے لیکن لڑکے پھر راف کو لیڈر چن لیتے ہیں اس شکیس کے بعد جیک اپنا الگ گروپ بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام بڑے لڑکے اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں جیک اور اس کے قبیلے کے لوگ وحشوں کی طرح چہرے پر رنگ وغیرہ مل لیتے ہیں اور سوروں کا شکار کرتے ہیں وہ لوگ ایک سور کو زبا کر کے اس کا سار ایک چھڑی پہ لٹکا دیتے ہیں اس طرح وہ وحشی قبائل کی طرح درندے کو قربانی پیش کرتے ہیں اسی دوران سائمن جو ایک صفی منش لڑکا ہے وہاں جاتا ہے اور تصور میں لارڈ آف دا فلائی سے باہت کرتا ہے پھر وہ پہاڑی کی چوٹی پر جاتا ہے اور وہاں اس پائلٹ کی لاش جسے لڑکے درندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سائمن لڑکوں کو درندے کی اصلیت بتانے کیلئے نیچے دوڑتا ہے لیکن لڑکے جو سور کے شکار کے بعد وحشیوں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں سائمن کو بھی درندہ سمجھ لیتے ہیں اور جنونیوں کی طرح اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور سائمن کو مار دیتے ہیں آہستہ آہستہ راہف کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں اور جیک کے غیر محذب قبیلے کا حصہ بننے لگتے ہیں وہ آگ جلانے کیلئے پیگی کا چشمہ چھرا لیتے ہیں جب پیگی اپنا چشمہ واپس مانگنے جاتا ہے تو روجر اس پر چھٹان کا ایک بڑا پتھر لڑکھڑا کر اسے مار دیتا ہے جبکہ سیم اور ایرک مزبردستی اپنے قبیلے کا رکن بنا لیتے ہیں وہ راہف کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن راہف بھاگ نکلتا ہے اگلے دن وہ راہف کا اشکار شروع کر دیتے ہیں اور اسے پکڑنے کے لئے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں آگ دیکھ کر ایک بحری جہاز وہاں سے گزرتا تھا اس طرف آ جاتا ہے جہاز کا ایک افسر ساحل پاراتا ہے اور یوں راہف بچ جاتا ہے اس طرح وہ آگی سے جلائے رکھنے پر راہف بہت زور دیتا تھا اس کو بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے لیکن اس دفعہ وہ اس کی افاظت کے لیے نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کے لئے جلائی گئی تھی راہ نیول افسر کو دیکھ کر چلا چلا کر رونے لگتا ہے دراصل وہ معصومیت کے خاتمے انسان کے قلب کی تاریخی اور اپنے دوست پگی کی موت کا ماتنم کرتا ہے اس طرح گولڈن یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان منیادی طور پر خود غرد لالچی ہے اب وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے اپنے بھائی بندوں کا گلہ کاٹتا ہے اس نے تہذیب کا جو لبادہ اوڑ رکھا ہے وہ سب ڈھگوصلہ ہے دراصل وہ اندر سے دھرندہ ہے اور اتقائی منازل تہہ کرنے کے باوجود کہ اس دھرندگی میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کیلئے ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تینکس فر واشنگ والسلام